امشاہ میں آج آپ سے جو کیس رسکس کرنا چاہ رہا تھا وہ میرے پاس نے ایک لڑکا آیا کل ایک میرے پاس ایک لڑکا آیا اور اس نے مجھے بتایا کہ وہ کسی لڑکی سے بہت محبت کرتا ہے اور محبت کرنے کی بات اس نے نوٹ کیا کہ ظاہر ہے اس کا اس کے ساتھ رشتہ یعنی تعلق جائے وہ بن نہیں رہا ہے جو بات میں جس موضوع پہ آج آپ لوگوں کے ساتھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ ایک ہوتا ہے کہ بندے کی ڈیزائر ہوتی وہ کس سے شادی کرنا چاہتا ہے اب وہاں پہ اگر نہیں بن رہی تو اس نے جو مجھے بات کیا کہ جی میں نے اسے مروا دنا ہے میں نے اس لڑکی کو گولی مروا دنی ہے اچھا اب یہ بھی ایک بات ہے کہ جب آپ کی خواہش پوری نہیں ہوتی تو آپ دوسرے شخص کا نقصان اچھا پہلے اس پہ میں دو میرے پاس آج میجر پوائنٹس ہیں آپ سے ڈسکس کرنے کے لیے ایک تو پوائنٹ یہ ہے کہ جب لوگ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو دوسرے شخص کو نقصان پہنچانے کی ان کے پاس کیسے خواہش آ جاتی ہے یعنی ایک طرف تو وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے اس سے محبت ہے اور دوسری طرف اس کو نقصان پہنچانے کی آپ دیکھیں کہ جتنے کیسز ہوتے ہیں اس میں ظاہر ہے عورت کو جو نقصان پہنچایا جاتا ہے تو وہ اس کے اوپر بھی یا ظاہر ہے سائیکالوجیکلی اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کسی سے محبت کرتے ہیں اور آپ کے اندر اس کو نقصان پہنچانے کی خواہش پیدا ہو رہی ہے تو اس کو کنٹرول کریں اگر بار بار جیسے میں کہتا ہوں کہ انٹرنلی خود سے کوشش کریں ورنہ ایکسٹرنل ہیلپ لیں اچھا جو دوسری بات جب اس لڑکے نے مجھے کہی تو میں نے کہا پہلے ویسے اب ظاہر ہے میں اس سے اگلی بات جانے سے پہلے میں نے اس سے کہا دیکھیں اس کو مروانہ کوئی آسان نہیں ہوتا ظاہر ہے قانون ہے چیزیں ہیں اب میں اس کو تھوڑا سا بات کو بیس بنانے لگا تھا اس نے مجھے روکے کہا کہ سر میری لہور میں بڑی واقفیت ہے آپ کو پتہ نہیں ہے یعنی کہ میرا نام بھی نہیں آئے گا اور میں نے اس سے مروا دیا یہاں پہ میں تھوڑا سا سیریس ہوا میں نے اسے ایک بات کہی میں نے کہا دیکھیں میں آپ کی جو قابلیت ہے کسی کو مروانے کی اس پہ کوئی شک نہیں کر رہا مجھے اس پہ کوئی شک نہیں ہے آپ کسی کو مروان سکتے ہوں گے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے ہو سکتا ہے قانون کو پتہ نہ چلے جو اہم بات ہے جو میں تمام محبت کرنے والوں کے ساتھ آج یہ کرنا بھی چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں وہ اس پہ سوچیں میں نے کہا باہر تو تم لڑکی کو مروا دو گے اندر کون مارے گا مسئلہ تو تمہارے اندر ہے باہر لڑکی مر بھی گئی چلیں وہ مار گئی ہم نے اس کو دفنا دیا جو تمہارے اندر جب لڑکی زندہ رہے گی باہر کا بندہ میں نے کہا اگر تم نے لڑکی کو مارنا ہی ہے تو چلو ابھی فیصلہ کر لیتے ہیں یعنی جو تم کہہ رہے ہو نا کہ تمہیں باہر سے ایکسٹرنل ہیلپ لینے کی ضرورت ہے میں تمہاری ہیلپ کرتا ہوں تمہارے اندر مارتے ہیں ہم دونوں مل کر لڑکی کو تمہارے اندر مارتے ہیں اصل چیز تو اندر مارنا ہے اگر ایک شخص ہے جس سے آپ کو محبت ہے اور وہ باہر زندہ رہتا ہے اور آپ کے سوری باہر مر جاتا ہے اور آپ کے اندر زندہ رہتا ہے اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے یہ باتنا اس لڑکے کوئی پر بڑی جانے اس کو ہٹ کی وہ ٹھہر گیا میں نے کہا میری بات سنو کسی کا برا چانہ ایک اور میں نے بات نوٹ کیا کہ لڑکوں میں ایک بڑا مسئلہ یہ ہے یہ گروپ بندی کرتے ہیں یعنی کٹھے بیٹھتے ہیں چائے خانہ کے اندر اور بل کے ان کے جو گروپنگ ہوتی ہے لڑکے لڑکوں کو بڑے غلط مشورے دیتے ہیں اس لڑکی کو یہ کر دیتے ہیں اس لڑکے کو یہ کر دیتے ہیں آپ نوٹ کیجئے گا کہ آپ کن لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں جو آپ کی زندگی کو برباد کر دیتے ہیں دیکھیں میں نے اسے ایک بات کی میں نے کہا تمہارے دوست مل کے یا سارا سسٹم مل کے اس کو لڑکی کو مار دیتا ہے کیا تمہارے دوست تمہارے اس زخم کو بھی بھریں گے وہ جو تمہارے اندر لڑکی زندہ ہے اس کو بھی بھریں گے اصل میں جب میں آپ کو بار بار اس دن بھی ہم اس موضوع پر بات کر رہے تھے کہ ہمارے ہاں غلط مشورے دینے والے ہزاروں لوگ ہیں آپ دوستوں سے مشورہ کریں وہ آپ کو ایسا مشورہ دیں گے جو زندگی میں آپ نے نہیں سوچا ہوگا وہ آپ کو غلط مشورے کے لیے پوری حمد بھی دیں گے طاقت بھی دیں گے لیکن بھگتنا کس نے ہے آپ نے بھگتنا نا جب آپ نے کوئی قدم اٹھایا تو بھگتنا تو آپ نے تو میں نے کہا کیا جب لڑکی مر جائے گی وہ تمہارے اندر سے نہیں مرے گی تو تم کیا کرو گے تم نے رونا ہے تم نے چلانا ہے تم نے اس وقت سارا ظاہر ہے اب میں بار بار کہوں گا کہ کانون ظاہر ہے کانون اس طرح سے اب ایک اور بھی میں نوٹ کرتا ہوں کہ کانون ظاہر ہے اس طرح سے سختی نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کی دہن میں یہ خیالات آتے ہیں کہ وہ بچ جائیں گے تو میں ایک بات آج میں سوچ رہا تھا کہ میں اور امشا اس پر بات کریں گے کہ اپنے اندر اگر آپ نے کسی کو مارنا ہے تو اپنے اندر مارے باہر مارنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ اسے اپنے اندر مارنے میں کامیاب ہو جاتے تو آپ تو کامیاب ہیں وہ باہر زندہ یا نہیں زندہ تو اس سے تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ باہر کی چیزوں کو سیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے اندر کی حالت کو نہیں کرتے ہیں تو اگر آپ پہلی بات جو میں بالکل کلیر بات آپ لوگوں سے کرنا چاہتا ہوں ایک پہلا پوائنٹ تو یہ ہے اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کا نقصان کا آپ سوچ ہی نہیں سکتے آپ کے اندر وہ صلاحیت ہونی نہیں چاہیے کہ میں اس کا نقصان کروں کیونکہ محبت آپ سے کسی کا نقصان کرنے کی صلاحیت کو چھین لیتی ہے دوسری بات اگر خدا نہ خواستہ میں بار بار کہوں گا خدا نہ خواستہ اگر آپ کے اندر کسی کو ختم کرنے کی طاقت موجود نہیں ہے اس کو باہر ختم کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا آپ لوگوں کا بہت شکریہ اگر اس سے متعلق آپ کے پاس مزید کوئی سوالات ہیں تو آپ انہیں کومنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں پوری کوشش کروں گا میں اور امشاہ مل کر ان کے جواب دینے کی پوری کوشش کریں گے جزاک اللہ خیرن کسیرہ